سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کو روک دیا ساتھ یہ کہا کہ سب کچھ بتائیں سپریم کورٹ کو کب یہ منصوبہ شروع ہوا کب ختم ہونا تھا لاغت کتنی آئی ڈیلے کیوں سب کچھ پوچھا گیا ہے تو خرل صاحب اب سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا تو اس کے بعد چیزیں کلیر ہو جائیں گی کپی عرصے سے چل رہا ہے لیکن بہرحال کہا جا رہا کہ اس سال یہ مکمل ہو جائے گا میں تو خود حکومت کی طرف سے تو کبھی مارچ کبھی کچھ کہا جاتا ہے مجھے تو خود شرم آتی ہے کہ ڈیٹ دیتے ہوئے اب میں تو نہیں بولنا میں صرف اس سال کا کہہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ جب آیا ہے اس سے پہلے دو مرتبہ ہائی کورٹ میں معاملہ زیرے بیس آیا ہے ایک مرتبہ ہائی کورٹ نے نیب کو تحقیقات کا حکم دیا اس کے خلاف جب حکومت گئی دوسری دفعہ انہوں نے ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دیا ایف آئی اے کو تحقیقات کا جب حکم دیا گیا تو اس کے خلاف سبائی حکومت جو کیپی کے گورنمنٹ ہے وہ گئی ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو تو روک دیا ہے جو پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ تھا ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کا جو حکم تھا اس کو تو محتل کر دیا ہے لیکن سپریم کورٹ کے ترین رکری بینچ جسٹنس عمرتہ بدیال صاحب کی سربراہی میں جو تھا اس نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ یہ بی آر ٹی منصوبہ جو شروع ہوا تھا دوزار سترہ میں اور چھے ماہ میں اس نے ختم ہونا تھا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ صرف بتا دیں کہ کب ختم ہوگا کوئی اس کی ڈیٹ بھی آپ دے سکتے ہیں تو جس پہ وہاں پہ وکیل نے یہ بتایا ہے مجھے تو جکین نہیں آ رہا ہے ویسے سپریم کورٹ میں اس نے بتا دیا ہے مجھے اس کے بھاوزر جکین نہیں آ رہا انہوں نے کہا جی جلائی دوزار بیس میں یہ منصوبہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اکتر عرب تک اس کی لاغت جو ہے پہنچ چکی ہے اور جو اس سے پہلے آپ دیکھیں شوکر جیوسف زی صاحب جو ہے انہوں نے مارچ کا پہلے کہا پھر اپریل کا کہا پھر مہی کا کہا اب ہی دو ماہ آگے جا کے جلائی دوزار بیس کی بات کر رہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے کہ یہ بی آر ٹی منصوبہ جو ہے کب شروع ہوا اس کی لاغت کتنی تھی اس کی ڈیٹ کیا تھی اس کی کب کب اس کی جو ایکسیلیشن چارجز کیا ہوئے جو اس کے تخمینے میں کتنا اضافہ ہوا تو کب یہ مکمل ہوگا کیا کیا ڈسکریپینسیز ہے اس میں تو بہت ساری ایک آہ کوئریز ہیں سوال ہیں جو کہ سپریم کوٹو پاکستان کے سامنے اب تو جواب اس پر دینا پڑے گا نا اچھا ایک بات بابر صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ امران خان صاحب پہلے دن سے یہ منصوبہ بنانا ہی نہیں چاہتے تھے اور جس طرح لہور میں بنایا گیا ملتان میں فنڈی تو اسلام آباد تو اس ودا سے یہ اس کی توجہ اس طرف نہیں تھی اور یہ پرویز خٹک صاحب دیگر لوگوں نے دباؤ ڈالا گیا ہونا چاہیئی ایکشن جیتنے کے لیے دوزار سترہ ہمشید ہوتا ہے کہا گیا چھ ماں میں مکمل ہوگا اپریل دوزار اٹھارہ میں وہ اپریل دوہزار انیس بھی گزر گئی اب دوہزار بیس بھی گزرے گی تو اس کے بعد جولائی آئے گی اسلام صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان یہ شروع نہیں کروانا چاہ رہے تھے امران خان نے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اس منصوبے پہ لڑا ہے وہ بار بار ساری قوم کو یہ کہتے رہے کہ دیکھیں پی ایم ایل این نے جو لاہور کی یہ میٹروز بنائی میٹرو بنائی اس پر پچاس ساٹھ ارب روپےہ لگا اور ہم صرف بائیس ارب روپے میں یہ میٹروز بنا رہے ہیں اور وہ بائیس ارب سے سٹارٹ ہوئی اور وہ لاہور اور راولپینڈیو ملتان تینوں میٹروز کو آگے کاٹ گئی ہے وہ اکتر ارب روپے چلی گئی ہے یہ تو تینوں اکتر ارب روپے میں کوئی بھی نہیں بنی تھی آپ نے دوزہ اٹھارہ میں کہا تھا کہ جناب یہ دیکھیں یہ منصوبے اپریل خٹک کے بیانات ہیں ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہیں کہ ہم دیکھیں ہم تو بیس ارب روپے میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں شہباز شیف نے تو اس میں بے تاشا پیتا خط کیا تھا اب مجھے ایک باہ بتائیں آج سے مہینہ پہلے تک یہ مارچ میں ختم کر رہے تھے اب یہ جولائی کی تاریخ دے دی ہے سب سے پہلے تو میرا بڑا سوال یہ ہے کہ ابھی پرسو عمیر خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں وہ بابا روان سے میرے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اداروں کو انڈیپینڈنٹ کریں گے اور شفافیت لے کے آئیں گے شفافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے شفافیت کا مطلب یہ کہ جو بھی آپ کے پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا چل رہے ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کتنا پیسہ لگا اس میں کیا کچھ ہوا اب نہ اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں نہ اس کی ایف آئی تحقیقات کر سکتے ہیں نہ اس کا کوئی تھرڈ پارٹی آرڈٹ کروایا جا رہا ہے نہ قوم کو بتایا جا رہا کہ یہ جو بیس عرب میں کمپلیٹ ہونا ہے یہ کتر عرب تک کیسے پہنچ گیا اور یہ کیوں لٹکا ہوا ہے کس وجہ سے لٹکا ہوا ہے میں ملو یہ کیسی ٹرانسپیرنسی ہے کیا آپ نے سارا جو آڈٹ ہے ساری تحقیقات انجاب میں کروانی ہے وہ صحیح پیٹ رہی ہے اپوزیشن صحیح پیٹ رہی ہے بیو پارٹی صحیح پیٹ رہی ہے پی ایم ایلن کے جناب سارے پروجیکٹ جو ہیں ان کو تو نیپ کے حوالے کیا جا رہا ہے ان سے تو نیپ کی تحقیقات کروائی جا رہی ہیں بی آر ٹی کو کوئی پوچھتا نہیں اب بی آر ٹی پہ پہلے نیپ کو روکا گیا اب بی فی ای کو روک دیا گیا لوگ تو یہ ایکس پیکٹ کرے تھے سارا سب خود آرڈر کریں گی کہ سپریم کورٹ کو تو نہیں روک سکتے نا بابر صاحب سپریم کورٹ کو نہیں روک سکتے سپریم کورٹ میں سب کچھ سامنے آ جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ سپریم کورٹ گئی کیوں کے پی کے تو گورنمنٹ یہ کہتی کہ جناب دس دس اجنسیاں آگے اس کی اس کا آرڈٹ کریں سر وہ کر لیں گی دس دس اجنسیاں ماننی پڑے گی اور ریکارڈ مہنگائی بارہ سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی کسی ایک مہینے میں جتنی جنرلی میں ریکارڈ کی گئی آپ اس سے انتازہ لگا لیں لوگ کتنے پریشان ہیں چودہ فیصد سے بھی زیادہ مہنگائی ہوئی لیکن اسی دوران جو ہمارے ممبران ہیں پارلیمنٹ کے انہوں نے ایک بل پیش کر دیا سینٹ میں کہ جناب تنخواہوں میں دگنا اضافہ کیا جائے چیرمنٹ سینٹ بغیرہ کی تو سپیکر کی تو چار سو فیصد چار گناہ اضافہ کیا جائے ہمارے لیے ڈیڑھ لاکھ سے تین لاکھ کر دیا جائے ٹی ای ڈی بھی بڑھا دیا جائے بی بی بچوں کے لیے جہاز کے ٹکٹس بزنس کلاس کے وہ بھی فری اس کے علاوہ ٹرین میں بھی اچھی کلاس میں فری تو یہ سب مراد جو ہیں یہ ناصر بڑھا دی جائیں انہوں بہتر کر دیا جائے اب یہ سینٹ سے تو نامنظور ہو گیا ہے لیکن کھرل صاحب اس سے پتہ نہیں لگ جاتا کہ ہمارے لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہیں جن کو منتخب کر کے بھیجا گیا ہے یہاں تو سینٹ کی ہم نے سنا کہ کروڑوں روپے کی تو ٹکٹ بکتی ہے کروڑوں روپے کی تو جو لوگ کروڑوں روپے نہیں سکتے ہیں وہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے پر رو رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا بڑھا دی ہے جو ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یعنی بات احساس کی ہے بات اس چیز کی نہیں ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے شاید ظاہر ہے کتنا ہو جائے گا جنی پچاس کروڑ پے کا سلانہ پڑ جائے گا ایک ارب روپے کا لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں گے پانچ ہزار ارب روپے ہم ملک کو چاہیے ایک ارب روپے ہم کھا گئے تو کیا ہو گیا لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر احساس ہی نہیں تھا لوگوں کے لیے دیکھیں اسامہ صاحب مجھے یہ اہرانگی اس بات پہ ہے جس طرح آپ نے بتایا خود ہی کہ جو سینیٹر کروڑ روپے جس طرح ٹکٹ بگتے ہیں جس طرح کروڑ روپے لگا کے وہ الیکشن میں پہنچتا ہے یا ایک رکنے اسمبلی یا رکنے صوبائی یا قومی اسمبلی کروڑ روپے لگا کے اسمبلی میں پہنچتا ہے اس کی تنخواہ آپ دو لاکھ سے بڑھا کے تین لاکھ سے بڑھا کے ساڑھے آٹھ لاکھ نو لاکھ روپے چیرمن سینیٹر یا سپیکر کی کرنے جا رہے ہیں مجھے یہ بتایا کہ وہ عام آدمی جو ہے جو عام سرکاری ملازم ہے جو مزدور ہے اس کے گھر کا بجٹ اس کا گزارہ کیسے ہوتا تھا سر پندرہ ہزار بیس ہزار اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمارا ڈیڑھ لاکھ میں گزارہ نہیں ہوتا دو لاکھ میں گزارہ نہیں ہوتا سر اور مراتھ الگ میں وجود اس کے کہہ کہ آپ کو تو چاہے کا کب بھی ایک روپے کا ملتا ہے آپ کو تو روٹی بھی ایک روپے کی ملتی ہے آپ جو وہاں پہ رائش آپ کو جو ملتی ہے سرکاری وہ بھی دو چار سو روپے پار ڈے کمرے آپ کو ملتا ہے آپ کو جو مراد ملتی ہیں آپ کو ٹکٹ فری ملتے ہیں آپ کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے سینٹ کی کمیٹیوں میں کمیٹیوں سے علاقہ اور جتنی کمیٹیوں میں آپ ایک ہی دن کے اندر اگر دس کمیٹیوں میں جائیں تو اس کا ہر کمیٹی کے علاقہ لائے آپ کو پیسے ملتے ہیں اور بہت سارے تو ماشاءاللہ ایسے بھی ارکان ہیں جو غیر حضریوں کے باوجود بھی ٹکٹ بھی لیتے ہیں ٹکٹ بھی لیتے ہیں مراد باقی بھی اور باقی جو پرکسنٹ پریولیج ہے وہ بھی لیتے ہیں اور یہ اس کے علاوہ کے خود کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ماملہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتا ہے اسامہ صاحب کیا یہ خود سے بل بان گیا کیا یہ خود سے بنا آگئے کسی نے پیش کر دیا اس میں حکومت کے کیا ارکان شامل نہیں تھے بلکل شامل تھے اب جب میڈیا نے درگت بنائی ہے سوشل میڈیا کی طریقے ہم نے آواز اٹھائی ہے شور مچایا ہے کہ اگر آپ کو احساس ہے ایک طرف آپ کفالت احساس پروگرام کر رہے ہیں دوسری طرف اربوں روپے کے آپ مزید بوجھ ڈال رہے ہیں خزانے کے اوپر عام آدمی جو ہے اس کا بجڑ کا آپ کو فکر نہیں ہے اس کے گھر کا فکر نہیں ہے اس کا چولہ جلے نہ جلے اس کی روٹی ملے نہ ملے وہ دو روٹی چھوڑ کے ایک روٹی کو اس کو کھانے مشکل ہو رہی ہے اس کے بجلی کے بل اس کے گیس کے بل پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ گروسری کے اندر آٹھا چینی دال ہر چیز جو ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے قیمتوں کو لیکن آپ ان کی بجائے آپ یہ مرات لے کے آ رہے ہیں اب عمران خان صاحب نے منع کیا ہے اب سینٹر بابر وان وہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ کلنگ کا ٹھیکہ ہوگا وہاں پہ سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس معاشی علاق میں اور اس کا صورتحال کے اندر تو یہ بلکل نامناسب بات ہے تو کس نے آپ کو کہا بھئی کوئی فورس تو آپ کی آنکھیں تو نہیں کس نے باندھی ہوئی تھی وہ آپ کو کس نے نشاہ تو نہیں کروایا ہوا تھا آب آہ شو عواز آپ نے یہ بل پریزنٹ کیا ہے آپ اس کے اندر جب جاگنس آہ اپنی تنقید کی وجہ سے اب سینٹر فیصل جو ہے تنکاری اس کو کسی اور وقت کے لئے اٹھا رکے تو آپ نے پیچ کر دیا تو پہلے اس لیے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو اب ہر وہ کام پہلے یہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ یوٹن لے دیتے ہیں